ایمکیم پاکستان کی انتخابی مہم کا سلسلہ جاری ہے کہ ماری کے علاقے مچھر کلونی میں عوامی اجتماع ہوا کنوینئر خالد مقبل صدیقی نے خطاب میں کہا کہ ایمکیم تبدیلی کا نعرہ نہیں لگاتی تبدیلی لے کر آتی ہے سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پورے کراچی کو پیپس پارٹی نے مچھر کلونی بنا دیا احسان خان کی ریپورٹ ایمکیم پاکستان نے انتخابی مہم کے سلسلے میں مچھر کلونی کی ماری میں عوام اجتماع کیا جس میں لاخہ مکینوں کے علاوہ کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی کنوینئر ایمکیم پاکستان خالد مقبل صدیقین اپنے خطاب میں کہا کہ ایمکیم تبدیلی کا نعرہ نہیں لگاتی تبدیلی لے کر آتی ہے آج تبدیلی آگئی ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے جبکہ سینئر ڈپٹی کنوینئر سید مصطفیٰ کمال کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں لحثانیت کی بنیاد پر ظلے بنائے پورے کراچی کو پیپلز پارٹی نے مچھر کولونی بنا دیا پیپلز پارٹی والوں اب کدھر جا کر ڈسٹک بنا ہوگے تم چتنے ڈسٹک بنا ہوگے اب ہاں ڈسٹک میں جا کر اس دبان کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان جب کا جھنڈا پکڑائیں گے تو اس پیپلز پارٹی نے پورے کراچی کو بلکہ پورے سن کو مچھر کولونی بنا دیا اپنے خطاب میں قومی اسمبلی کے لیے امکی ام کے امیدوار ہمائی اسمان نے کہا کہ کماری کو پیپلز پارٹی نے اپنی لوٹ مار کے لیے ڈسٹک بنایا علاقے میں چلنے والے جوئے اور منشات کے اڈو کی حوصلہ افضائی کی گئی کیمرامین محمد جنید کے ساتھ احسان خان جی این این کراچی